گوگل پلے سٹور کی سرویسز پاکستان میں بند ہونے کا امکان اسٹیٹ بینک پاکستان کی جانب سے ڈائریکٹ کریئر بلنگ کا طریقہ تبدیل کرنے پر گوگل پلے سٹور کی سرویسز پاکستان میں بند ہونے کا امکان ذرائع کی مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے بین الاقوامی سرویس فراہم کرنے والوں کو تین کروڑ چالیس لاکھ ڈالر کی ادائیگی منسوخ کر دی گئی جس کے بعد موبائل سارفین یکم دسمبر 2022 سے پاکستان میں گوگل پلے سٹور کی سرویسز ڈیزائن لوڈ نہیں کر سکیں گے جس کے بعد موبائل سارفین یکم دسمبر 2022 سے پاکستان میں گوگل پلے سٹور کی سرویسز ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکیں گے گوگل پلے سٹور کی سرویسز معطل ہونے پر پاکستانی صرفین صرف کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے ادائیگی کرنے کے گوگل اور دیگر بین الاقوامی ایپس کو ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے ایس بی پی نے ڈائریکڈ کیریئر بلنگ کے طریقے کار کو تبدیل کیا جس کے بعد موبائل کمپنیوں کے ذریعے گوگل ایمازون اور میٹا وغیرہ سمیت بین الاقوامی سرویس فراہم کرنے والوں کو سالانہ بنیادوں پر تین کروڑ چالیس لاکھ ڈالرز کی ادائیگی رک گئی واضح رہے کہ کریڈٹ کارڈ کی سہولت صرفین کی ایک مخصوص تعداد تک محدود ہے جس کی وجہ سے موبائل صرفین کی اکثریت گوگل پلے سٹور سے ایپس ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکے گی امکان ہے کہ پاکستان میں یکم دسمبر 2022 سے موبائل فونز کے ذریعے ایپ پلے سٹور کو ڈاؤنلوڈ کرنے کی سہولت دستیاب نہیں ہوگی وزارتیں انفارمیشن ٹکنالوجی اور ٹیلی کمیونکیشن پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آثورٹی اور چار سیلولر موبائل آپریٹرز سی ایم اوز نے متفقہ طور پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو جمعہ کو ایک مشترکہ خط لکھا جس میں ڈی سی بی کے طریقے کار کو منسوخ کرنے کے فیصلے کو واپس لینے کی درخواست کی گئی وویس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں